السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ویورس قربانیوں کا سلسلہ بہت طویل ہے قربانی کا سلسلہ حابیل سے شروع ہوتا ہے اور منہ میں جا پہنچتا ہے منہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ کر اللہ پاک ایک سرشاری کی قیفیت میں آ جاتے ہیں اللہ پاک جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنا تن من دھن اور سب کچھ لٹانے پر تیار ہیں تو اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل محفوظ رہتے ہیں ویورس قربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے دعا خلیل ابھی بہت سارے پردوں میں چھپی ہے اس کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے ویورس قربانی کا یہ سلسلہ ایک دفعہ پھر رک جاتا ہے حضرت عبد المطلب کی چوکھٹ پر اور حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو پیش کر دیتے ہیں ویورس قسمت ایک دفعہ پھر انتحان لیتی ہے ایک دفعہ پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ہی لڑی سے حضرت عبداللہ قربانی کے لیے پیش ہو جاتے ہیں ویورس اللہ پاک نے ان کے بھی قربانی کی جذبے اور تن مندھن لٹانے کے جذبے کو قبول کیا اور حضرت عبداللہ محفوظ رہے لیکن قربانی ابھی صحیح معنوں میں اپنی تہہوں سے باہر نہیں نکلی تھی قربانی ابھی بھی بہت سارے لبادوں میں چھپی بیٹھی تھی اس طرح حضرت عبداللہ اس سلسلے کے دوسرے زبیر ٹھہرے ایسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں دو زبیہوں کا فرزند ہوں ویورس قربانی ابھی بھی بہت سارے لبادوں میں چھپے بیٹھی تھی کیونکہ دعائی خلیل ابھی جلوہ گر نہ ہوئی تھی ویورس پھر ایک وقت آیا جب دعائی خلیل اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی اور یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی سیاست کو میلہ کیا گیا جب عوام کی آزادی کو سلپ کیا گیا جب کرپشن اور بد انوانی اروج پر تھی جب بہت سارے فرقے اور فتنے سر اٹھا رہے تھے اب حقیقت کے ظہور کا وقت آ پہنچا تھا اب قربانی کا صحیح معنوں میں تہوں سے نکل کر سامنے آنے کا وقت آ چکا تھا یوں میدان منہ سے قربانی کا یہ سفر اپنی سینکڑوں اور ہزاروں منزلیں تیہ کرتا ہوا کربلا میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے فرزند امام حسین کی قربانی پر نکتہ کمال کو پہنچا اور ایسا کمال کو پہنچا کہ تا قیامت اس کا کمال اور اس کا ستارہ اروج تک رہے گا ویرز قیامت تک یہی قربانی حق و صداقت کا میار قرار پائی اور نئے مسافروں کے لیے یہی نشان منزل قرار پائی ویرز اخلاص جتنا زیادہ ہو قربانی اتنی ہی مقبول ہوتی ہے اور مقصد جتنا آلہ ہو قربانی اتنی ہی آلہ اولہ ہوتی ہے تاریخ گواہ ہے قربانی مرتی نہیں بلکہ امر ہو جاتی ہے اور قربانی کو فنا نہیں اس کو بقا حاصل ہے اور قیامت تک ایسی ہی قربانیوں کا ذکر بلند ہوتا رہے گا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد